بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علی قیام یوم الدین ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اسی جانب توجہ دلائیں کہ تمام ادیان کا احترام ہے اور تمام مذاہب کا یعنی مذاہب اسلامی کا اور دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہل حدیث ہوں آخانی ہیں بوری ہیں عباضی ہیں علاوی ہیں یہ سب مسلمان ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی فرقہ ہو اپنے آپ کو مسلمان کہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے وہ مسلمان ہیں لیکن جو علمی اختلاف ہوں ان کو علمی طریقے سے حل کرنا چاہیے اور عالم اسلام میں خصوصاً اور باقی ادیان میں جو قتل و غارتگری کا معاملہ ہے وہ تمام ادیان کے لئے نقصان دے ہیں چاہے پاکستان میں سپاہ صحابہ ہو اور چاہے انڈیا میں سپاہ گائے ہو یہ قتل عام علامت اس بات کی ہے کہ ان کے پاس کوئی منطقی جواب نہیں ہے اور یہ قتل عام دونوں ہی گروہوں کے لئے نقصان دے ہے کیونکہ اگلا جو مرحلہ آتا ہے ادیان میں شدت کے بعد وہ بے دینی کا ہوتا ہے سب سے پہلے ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے اور تدریجاً ہم مثالیں دیتے ہوئے ذہن تیار کریں کہ اگر کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور اس تلاوت کے مقابلے میں ایک آدمی آ کر قرآن ہی کی تلاوت کرے کسی اور چیز کی نہیں قرآن ہی کی تلاوت کرے کیا کہا جاتا ہے اس کو عرفاً کہا جائے گا فتنہ کر رہے ہو تنگ کر رہے ہو اس کو تلاوت میں اب آ جائیے حمد خداون تبارک و تعالی ہو اور کوئی شخص آکے یا اللہ یا اللہ کے نعرے لگائے یا دوسری حمد پڑھنا شروع کر دے اور شور شروع کر دے تو کیا کہا جائے گا کہ تم فتنہ کر رہے ہو جبکہ وہ حمد پڑھا رہا ہے تیسری مثال نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے مقابلے میں کوئی آکے یا محمد یا محمد کی آوازیں لگائے یا نعت پڑھ کے ڈسٹرپ کر رہا ہو تو کیا کہا جائے گا کہا جائے گا فتنہ کر رہا ہے پھر پڑھنا ہے کہ یونٹ جا کے پڑھو اب آپ آ جائیے کہ کسی کے گھر موت ہو جائے اور کوئی آ کر تالیاں بجانے لگے ڈھول بجانے لگے تو برا لگے گا یا اچھا لگے گا قطعا برا لگے گا اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو کہ جس کے بارے میں لوگ یہ جانتے ہیں کہ بعض مذاہب کے علماء نے نواس رسول کے ذکر کو حرام بھی قرار دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ جو اس میں شرکت کرے تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے جو علم دیکھے تابود دیکھے زلجنہ دیکھے تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے تو وجہ تو یہ ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے اسباب جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جب شہادت بیان ہوتی ہے تو بہت ساری جگہ خود بخود لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ نتیجہ ان لوگوں کی غلط پالیسیوں کا اور ان لوگوں کے بغض رسول کا ہے لہذا وہ چاہتے ہیں کہ امام حسین کا ذکر ہی نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین کا ذکر ہو تو بات قاتلوں کو پہچاننے تک پہنچ جائے تو سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو اور اگر کوئی ڈھول بجائے اور اس کے بعد ڈنڈوں سے کھیلے تلواروں سے کھیلے مو سے آگ نکالے تالیاں بجائے ساری دنیا میں خصوصاً انڈیا پاکستان میں سیاہ رنگ سوک کا ہے اور اس دن لوگ سرخ لباس پہنے اور سرخ سبینے لگانے لگیں کہ خصوصاً انڈیا میں سرخ رنگ خوشی کا ہے اور پھر جھولے آ جائیں اور شوڑ شرابہ ہونے لگے کون ایسا شخص ہے بلا تفریق ادیان اور مذاہب جو ان باتوں کو دشمنی رسول اور آل رسول نہ سمجھے اب یہاں پر نواز رسول کے ذکر کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے کچھ بھی پڑا جائے کسی سے بھی آپ پوچھنے چاہے وہ کچھ بھی ہو ہر آدمی یہ کہے گا کہ یہ فتنہ کر رہے ہیں کسی کا بھی ذکر ہو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک موضوع جو ان قریب آپ ویڈیو دیکھیں گے اور وہ ویڈیو ہے جناب مولانا زاہد الراشدی صاحب کی کہ دعا ہے کہ خداون تبارک وطالہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور رسول اور آل رسول کے فضائل بیان کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ساتھ ہی آل رسول کو جس نے بھی قتل کیا اس کی نشاندہ ہی کرنے کی توفیق اتا فرمائے چونو سہی پورے بلسگیر میں ہیوں کا سب سے بڑا برکت کون چلا رہا ہے لکھ لو تھا ہے اب بھی ہے اور ایک دیکھیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے گستاقی صحابہ کی سب سے پہلی تحریک جو ہی چلی تھی آج سے ایک سو سال پہلے چوک اوپر کھڑے ہو کر صدیق اکبر کو بلا بلا کہتے تھے آج سے ٹھیک ایک سو سال پہلے یہ کونسی سال ہے دو ہزار میں انیس سو بیس کی بات کر رہا انیس سو بیس سے ایک سو سال پہلے پوری تحریک چلی تھی اس کو تبرہ کی تحریک کہتے تھے تبرہ آپ بھی کیا کہتے ہیں تبرہ تبرہ میں کہتے ہیں حضرات صحابہ اکرام برخصوص حضرت صدیق اکبر حضرت عمر حضرت خلفہ سلاسہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویین کے خلاف برات کا اعلان کھی جاتا تھا اور بڑے بڑے لفظوں پہ حضرت عائشہ ابھی آپ نے ایک جھلک ہلکی سی جھلک دیکھیا یہ جھلک ہے صرف تحریک تو وہ تھی تبرہ کی تحریک لکھناؤں میں چلی اس پر چوکوں میں جا کر کھڑے ہو کر مک مکیا کرتا تھا اس کے مقابلے میں تحریک مدھے صحابہ چلائی تھی مجلس سہرار اسلام میں چوکوں میں کھڑے ہو کر ان بزرگوں کے فضائل بیان کرتے تھے مقابلے میں تحریک وہ اس چوک میں وہ بکواس کر رہے ہیں صرف بھی یہ سوائی دے رہے ہیں اسمبلیوں میں مسئلہ گیا تحریکیں گریفتاریاں ایجیٹیشن وہ لبا کسا ہوا تھا ہوا تھا تین چار مہینے وہ تحریک چلتی رہی ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی حضرت وآلہ سیدہ سیلیم المذہبیوں کی تاریخ کیلئے گئے تھے بڑے بڑے عقابر وہاں گئے تھے کوئی بات سو میں آ رہی ہے یہ میں سو سال پہلے کی بات کرنا لکھ لاؤں میں لکھ لاؤں مرکز تھا تو پھر وہ تب ایک بات انتہا کو پہنچی تو گورنمند درمیان میں آئے کچھ یہ ہوا وہ وہ میں نے ایک بات شاید آپ کو حضر نہ ہو مد صحابہ کی جو تحریک تھی نا تبرہ کے مقابلے پر صحابہ کی تعریف پر جو جلسے ہوتے تھے ان کی قیادت کی تھی مولانا مظہر علی اظہر نے جو مجلس حرار اسلام کے سیکرٹی جنرل تھے اور شیعہ تھے لکھوئے میں نے منگو پر لکھوالی ہے تحریک مد صحابہ مولانا مظہر علی اظہر تھے سجد تعالیٰ شاید بخاری احرار کے سجر تھے مولانا مظہر علی اظہر سیکرٹی جنرل تھے اور تحریک مد صحابہ کی قیادت کس نے کی تھی مولانا مظہر علی اظہر نے کتاب بھی ان کی تین سو سوزے کی کتاب ہے مد صحابہ پر کتاب بھی ان کی تین سو سوزے نے کروالی ہے اس کا خلاصہ میں کر رہا ہوں تاریخ کی تاریخ تاریخ میں تاریخ خطا لگو ہوں کہ وہ تحریک کیا تھی لیکن یہ میں نے آپ کو تک جب بڑے تو آپ کو حضر ہو جائے اس تحریک مد صحابہ کی تحریک کی قیادت مولانا مظہر علی اظہر علی اظہر علی اظہر کی تھی اور کتاب بھی لکھی ہے اس پر پوری یہ لکھلو شروع سے ایشیوں کا مرکز اب بھی ایشیوں کا مرکز یہ پورے برنس ہمارا مرکز دیوبند ہے آپ نے قلب سمات فرمایا اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ قبلہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں جس کا نام تاریخ میں دے دیا گیا ہے تبرہ ایجیٹیشن جبکہ در حقیقت یہ ایجیٹیشن تھا انٹی ذکر حسین ایجیٹیشن ایمام حسین کے ذکر کے خلاف ایک ایجیٹیشن تھا اس کا نام رکھا گیا تھا مدہ صحابہ ایجیٹیشن اور یہ جب ہوا تو در حقیقت نام رکھا گیا تھا مدہ صحابہ لیکن در حقیقت یہ تھا مدہ یزید و معاویہ و ابوس و بنو امیہ و دشمنان اہل بید مدہ دشمنان اہل بید بلکل ویسی جیسے پاکستان میں دفاع صحابہ ریلی ہوئی لیکن نارے کس کے لگ رہے تھے زندہ بات یہ زیدیت اینن یہی کام ہوا انڈیا میں اور جب لوگوں نے بنو امیہ کو برا کہا اور اس دوران بعض لوگوں نے بعض اور لوگوں کو برا کہہ دیا ہوگا یہ بلکل وہ کیفیت ہوتی ہے کہ کسی کے پاس جا کے اگر آپ چیخ کے اللہ اکبر بھی کہیں تو ممکن ہے وہ جھلا کہ ماذا اللہ ماذا اللہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توہین کر دے تو یہاں پر اگر وہ کچھ جھنجلا کے کہے گا تو اقلا یہی کہتے ہیں کہ تم نے کیوں اللہ کے نام کو فتنے کے لیے استعمال کیا اور جواباً اس نے اللہ کی توہین کر دی کسی کو آپ بلا وجہ تنگ کریں اللہ کے نام پر کسی کے کان میں جا کے آپ یا کسی سوتے ویک آدمی کے سامنے اس کو تنگ کرنے کے لیے تلاوت قرآن پڑھیں تو وہ ممکن ہے ماذا اللہ ماذا اللہ بہک کے قرآن کی توہین کر دے اب سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ ہمیشہ شور مچایا جاتا ہے بدت کا تو امام حسین کے ذکر کے آگے آ کر کسی کی بھی مدہ کی جائے تو یہ بدت ہے یا نہیں ہے پہلی بار ڈسٹرپ کرنا تمام اقلاع کے نزدیک ہے لیکن اب یہاں سوال کرتے ہیں کہ پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ ذکر شہادت کسی کی بھی وہ حرام ہے یا نہیں ہے یا کسی کا ڈے منانا حرام ہے یا نہیں ہے تو بھائی اگر یہ حرام ہے تو پھر نہ منائیں کسی کا بھی اور اگر یہ حلال ہے اور بدت نہیں ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ جس کی ولادت کا دن ہو آپ اس دن ان کی ولادت منائیں اور جن کی وفات یا شہادت کا جس دن ہو آپ اس دن منائیں گو کہ اس کے علاوہ بھی آپ منانا چاہیں تو منائیں کوئی حرد نہیں لیکن آپ کبھی بھی نہ منائیں جب امام حسین کا جلوس نکلے جب جا کے منائیں آپ پورے شہر کو چھوڑ دیں ہمیشہ امام حسین کے جلوس کے سامنے آ کر اس کو روک کر یا اس کے اردگرد شور مچائیں تو ساری دنیا یہ کہے گی کہ یہ کام اس وقت اللہ رسول کے لیے نہیں ہے یہ فتنے کے لیے ہے تو یہ ہو گیا پہلا مقدمہ اور یہ چیز ہے بالکل انڈرسٹوڈ پس دوبارہ ہم توجہ دلائیں کہ انٹی ذکر امام حسین ایجیٹیشن تھا تحریک تھی اس کو نام دیا گیا مدھے صحابہ ایجیٹیشن اس کے رییکشن میں جب لوگوں نے بنو امیہ کو یزید کو معاویہ کو اور اس کے بعد بعض لوگوں نے اوروں کا بھی نام لے دیا ہوگا تو یہ نتیجہ ہے کس کا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ان جلوسوں کو ڈسٹرپ کیا تو جناب علامہ زاہد الراشدی صاحب کی محضر مبارک میں ارز کریں کہ آپ جو اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کیا یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے اتحاد بین المسلمین کے لیے اسلام کے فروغ کے لیے ڈسکس کر رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے دوسری بات یہ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ مظہر علی اظہر کی کتاب کا ترجمہ کریں گے اسے آپ شیعہ بھی کہہ رہے ہیں تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں بھائی وہ ایک ایسے گھر کا تھا کہ جہاں پر مکس آبادی تھی شیعہ سننی کی جیسے کہ انڈیا پاکستان میں اس وقت بہت لوگ شیعہ ہو رہے تھے اب ان میں سے ایک بیٹا شیعہ ہوا ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا لیکن فرض ہم کر لیتے ہیں جی وہ جدی پشتی شیعہ تھا ہو گیا سننی ہو گیا کوئی بات نہیں شیعہ سے نکل گیا کوئی بات نہیں آپ اس کو شیعت کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں مرزا غلام احمد قائدیانی آپ کے سننی تھے یا کوئی اور تھے سلمان رجدی سننی تھا یا کوئی اور تھا کیا آپ سلمان رجدی کو سننی کھاتے میں ڈالیں گے کیا آپ مرزا غلام احمد قائدیانی صاحب کو سننی کھاتے میں ڈالیں گے پیدا ہوئے تھے نا تو پھر مذر علی عذر کو شیعہ کھاتے میں آپ نہیں ڈال سکتے خصوصاً کب کہ جب وہ شخص یہ شیعہ کہہ دے ولیوں کا سرتاج ہے معاویہ چوبتہ ہے رافضی کو نظام معاویہ تب اس کے بعد تو ان کی شیعت نہیں رہ گئی کچھ اور یہ وہ شیعہ ہے جو آپ لوگ خود نشر کرتے ہیں تو خیر تو پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ سب کچھ ڈسکس کیا کیوں کیا کیا چاہتے ہیں اب یہاں پر کچھ ہمارے نادان لوگ ہیں خانقہ میں رہنے والے دنیا کی سیاست سے بالکل دور ہر دین اور مذہب کا یہ رائٹ ہے کہ اگر ہم پر کوئی توحمت لگائی جائے تو ہم اس کو کلیر کریں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں فرض کریں کہ میں آپ سے کہوں کہ ایکس یا وائی یا زیٹ کو آپ اس دنیا کا سب سے بڑا عالم مانیں اور پھر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو قتل کروں گا تو آپ کیا کہیں گے آپ یہی تو ثابت کریں گے کہ یہ نہیں ہے آپ پر جب میں پریشر ڈالوں گا کہ ایکس وائی زیٹ کو سب سے بڑا عالم مانیں تو آپ ثابت کریں گے کہ یہ عالم نہیں ہے یا یہ سب سے بڑے نہیں ہیں یا یہ عادل نہیں ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں گے تم مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہو اس بنیاد پہ کہ ان ایکس وائے زیٹ کو سب سے بڑا مانو تو مجھے اپنی جان بچانے کے لیے لازم ہے مجھ پر کہ میں اس کو کلیر کروں کہ یہ سب سے بڑے عالم نہیں ہیں سادیسی بات بلکل ایسی اگر ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں اپنے دین اور مذہب کی جانب تو ہم میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اس کی بات کو سنیں کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مانو تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کیوں مانو اور ان میں یہ یہ نقائز تھے تو ہم پر جب پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے ان دو قسم کا تو جن کے بارے میں بھی کہا جائے گا تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ڈسکس کریں ہاں کسی بھی دین کے بزرگوں کی توہین حتی انڈیا میں گائے کی بھی توہین جائز نہیں ہے یہ ہمارے علماء مراجعہ کا فتوہ ہے اور بلا شک بہترین فتوہ ہے اور یہ ایک جرنل ہے کسی کی بھی توہین نہیں کرنی چاہیے اور ہماری گزارش ہے کہ جو بھی سوشل میڈیا پہ ہیں کسی بھی عالم کا ذکر آئے اس کے ساتھ بھی گندہ ٹائٹل نہ لگائیں اور یہ ہارنے کی علامت ہوتی ہے کہ یہ ایم آئی سکس کا ہے یہ اس کا ایجنٹ ہے یا اس کا ایجنٹ ہے اس کی شکل ایسی ہے اس کی شکل ایسی ہے نا جو بات ہو رہی ہے اس کا جواب دینا چاہیے لہٰذا نہ کسی دین کے بزرگ کی توہین ہو نہ کسی دین کے اور مذہب کے عالم کی توہین ہو علمی جواب دیا جائے شائستہ طریقے سے کہ جو اہلِ بیت علیہ السلام کا طریقہ ہے دوسروں کے ساتھ بھی اور خصوصاً اہلِ بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ بھی یہ رویہ ہونا چاہیے اب آپ کے سامنے کتاب ہے جو عبدالحلیم شرر صاحب کی ہے اور اس کتاب کا نام ہے ہندوستان میں مشرقی تمدن کا آخری نمونہ عبدالحلیم شرر صاحب اہلِ حدیث سکولرز میں سے تھے ان کی ولادت ہوئی ہے اٹھارہ سو ساٹھ میں اور وفات ہوئی ہے انیس سو چھبیس میں اور یہ اپنے سے پہلے زمانے کا اور ان کے بقول مشرقی تمدن کا آخری نمونہ تو اس میں لخنوں کے حالات کی جانب توجہ دلا رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہے پیج نمبر تین سو بیس اور فصل نمبر فورٹی نائن تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ سب مل کے عزاداری امام حسین علیہ السلام لخنوں میں کرتے تھے آدابِ صحبت میں دسیوں چیزیں مذہبی صحبتیں یعنی عزاداری کی مجلسیں اور مولد شریف کی محفلے ہیں مجلسوں کا عام رواج شیعوں میں ہے اور مولد شریف کا سنیوں میں اگرچہ دونوں میں دونوں فریقوں کے لوگ شریک ہوتے ہیں بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی بعض محب اہلِ بیت سنی مجلسیں ازا کرتے ہیں اور شیعہ حضرات کے ہاں مولد شریف کی محفل ہوتی ہے تو اب یہاں پہلے بتا دیں کہ یہاں پہ مولد شریف سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن ہے اور یہ ہمارے ہاں ہر شیعہ کے ہوتا ہے ان کی مراد شاید اس طریقے سے ہے کہ جو اس زمانے میں بارہ کو یا مثال کے طور پر ایک خاص طریقے سے جس میں قوالیاں بھی ہوں لیکن یہ تو ہمارے ہاں سبکیاں ہوتا ہے لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ یہ ملکے ہوتا تھا اب آپ کے سامنے کتاب ہے ارواح سلاسہ یعنی حکایات اولیاء مولف ہیں حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب اور صفحہ نمبر ہے ایک سو چھے فرماتے ہیں خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ سید صاحب نے یعنی سید احمد نے سید صاحب نے ہزاروں امام باڑے تڑوا ڈالے ہیں مکر حکیم جمیل الدین صاحب جو پورب میں بہت رہے ہیں فرماتے تھے کہ سید صاحب نے پچاس ہزار امام باڑے تڑواے ہیں تو پہلے تو یہ رسکس کریں کہ یہ جو عدد بیان ہوا ہے اگر ہم بیان کرتے تو کہہ دیا جاتا جھوٹ ہے مبالغہ ہے انہوں نے بیان کیا ہے تو بھی آپ کو حق کے کہہ دیں مبالغہ ہے لیکن اتنی بات واضح ہے کہ اگر ہزاروں کہیں ہیں پچاس ہزار اور دوسری جانب ہزاروں تو سینکڑوں تو مانیں اور یہ جو سینکڑوں تھے شیعہ سنی سب کے تھے امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا بلکل ویسے ہی جیسے آج امام حسین کے ذکر پہ پتھراؤ ہوتا ہے یہ روش چلی آ رہی ہے ان لوگوں کی جو ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ ان دو کو اپنا آئیڈیل دیوبندی حضرات مانتے ہیں انہمین سے سید احمد کے یہ کارنامے ہیں ساتھی ایک ان کا تھا جس کا نام تھا اسماعیل شاہ اور مسلمانوں کو ڈیوائٹ کرنے میں اور انگریزوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو اتحاس سے روکنے میں اسماعیل شاہ نے بہت کردار ادا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رقیق زبان استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو جرد دلائی ایک کتاب لکھے جس کا نام ہے تقویت الہیمان اور یہی وہ کتاب ہے جس کی بنیاد پر انڈیا میں اہل سنت تقسیم ہو گئے انہوں نے حکومت بنائی سرحد میں جو انگریزوں نے اس زمانے میں آزاد علاقے کے طور پر چھوڑ دیا تھا انہوں نے کبھی انگریزوں سے جنگ نہیں کی یا تو انگریزوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کبھی کبھی حملے کیے رنجیس سنگھ پر حکومت بھی انڈیا میں نہیں بنائی انگریزوں کے علاقے میں نہیں بنائی بلکہ کہاں بنائی آزاد سرحد میں اور وہاں پر جا کر پتھانوں کو تنگ کیا اور کچھ دن تو ان کو برداشت کیا لوگوں نے بعد میں وہی ان کا حال ہوا کہ جو آئی ایس آئی ایس یا طالبان سے لوگوں کو نفرت ہے اور خصوصاً ایک چیز سبب بنی نفرت کی وہ یہ کہ جو ان کے ساتھ پورے انڈیا کے مختلف علاقوں کے لڑکے تھے ان کی شادیوں کے لیے پتھان قبائل میں انہوں نے زبردستی زور ڈالا اور یہ چیز نفرت کا سبب بنی یہاں تک کہ یہ جو توڑ پھوڑ کا واقعہ ہے یہ اٹھارہ سو بیس کا ہے لیکن ان کو پھر وہاں سے بھاگنا پڑا اور ان کو انگریزوں نے نہیں مارا بلکہ خود غیور پتھانوں نے مسلمانوں نے مارا اور بالا کوٹ میں مار پیٹ کے ان کو اور ان کے افراد کو چھوڑ دیا ان کے لاشوں کو انگریزوں سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا بلکہ انہوں نے انگریزوں کے فائدے میں ہمیشہ کام کیا کبھی بھی انہوں نے انگریزوں کے خلاف کوئی کام نہیں کیا یہ وہ موضوع ہے جس کو ابھارنا چاہیے اب آپ کے سامنے کتاب ہے مد صحابہ کی مطالق آل سوپ کمیٹی کی رپورٹ اور گورنمنٹ کا فیصلہ مدبوع گورنمنٹ گزت موررخہ اٹھائیس مارچ انیس سو اڑتیس صفحہ نمبر پانچ میں ہے انیس سو پانچ تک لکھنو کے شیعہ اور سنی اپنے تازیے ایک ہی خاص کربلا میں لے جایا کرتے تھے جو کربلا تال کٹورا کے نام سے موصوم ہے تازیے اور اسی طرح سے کاغذ کچھ متبرک اور اسی طرح سے پھول بغیرہ جا کر دفن کر دیے جاتے تھے شیعہ سنی مل کے یہ کام انجام دیتے تھے جس زگہ پہ کرتے تھے اس کا نام تھا کربلا تال کٹورا رفتہ رفتہ یہ حالت ہو گئی تھی کہ اس کربلا کو جانے والی سڑک کے ہر دو جانب جو باغات اور کھیت ہیں وہاں ان ایام میں میلا لگنے لگا تھا چھوٹی بڑی دکانیں لگتی تھیں اور ہنڈولے جھولے اور چکر وغیرہ تفری و انبسات کے لیے لگائے جاتے تھے یہ بھی ظاہر ہوا کہ بازاری عورتیں نہ صرف تازیے کے راستے ہی سے گزرتی تھیں بلکہ اپنے خیمہ صاف جگہ پر استادہ کرتی تھیں جہاں وہ تماشبینوں کی خاطر توازو کرتی تھیں فطرتن یہ باتیں شیعوں کو ناگابار تھیں کیونکہ وہ ان دنوں کو ایام غم خیال کرتے تھے یہ جج نے جو پورا لکھ کے دیا ججمنٹ اس میں یہ بتایا کہ اس طرح سے شیعہ سننی مل کے کرتے تھے بعد میں امام حسین کے اس غم جلوس کو ان بازاری عورتوں کے ذریعے سے جھولوں کے ذریعے سے تماشوں کے ذریعے سے خراب کرنے کی کوشش کی گئی یہ کام ہوا انیس سو پانچ میں اور یہ سارا کام چل رہا تھا اس زمانے میں ایک مولوی عبدالشکور تھے اور انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت اہل سنت کو ازاداری امام حسین سے دور کرنے کے لیے ساری چیزیں کی اور بعد میں اس کام کو حسین مدنی نے آگے بڑھایا حسین مدنی کون یعنی دیوبند کے حسین مدنی جن کے لیے علامہ اقبال نے اپنی ایک مشہور نظم بھی کہی ہے ان اختلافات کے بعد کیا ہوا تو ظاہر ایک ایک ریاکشن ہوا اب ریپورٹ میں کیا ہے تو صفحہ نمبر پانچ ہی کے نیچے آپ دیکھیں زیر صدارت مسٹر ڈی سی پیگوٹ ای سی ایس مقرر کی اس کامیٹی کے سامنے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آیا چار یاری نظموں کا پڑھنا گوارہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں امام حسین کے جلوس کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے ایک جانب یہ کام ہو رہے تھے دوسری جانب جو ہے وہ اور دیگر کام ہوئے مثال کے طور پر لالنگ کی سبیل لگائیں رخصو تالیاں ہوں اور شور شرابیں ہوں بھول بہت زیادہ پیٹا جائے اور ساتھ میں یہ نظمیں پڑھی جائیں تاکہ اگر شیعہ کچھ کہیں تو کہہ دیا جائے کہ انہوں نے خلفاء سلاسہ کی شان میں نظمیں پڑھنے کی وجہ سے حملہ کر دیا جب کہ جج نے واضح لکھا کہ ازاداری کے جلوس کو ان چیزوں کے ذریعے سے خراب کیا جا رہا تھا تو یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ان نظموں کو برداشت کیا جا سکتا ہے یا نہیں بسمبر انیس سو آٹھ کے آخر میں کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کر دی اس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ اس قسم کی نظمیں جو اس طرح سے پڑھی جائیں ان کا منشاہ یہ ہے کہ تازیہ کے جلوس کو چار یاری جلوس یا چاروں خلفہ کے اعزازی جلوس میں تبدیل کر دیا جائے یعنی انیس سو آٹھ میں یہ کوشش کی گئی اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ کام اس لیے ہو رہا تھا کہ ازاداری امام حسین کو بدل کر چار یاری جلوس بنا دیا جائے اب آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر چھے اور صفحہ نمبر چھے کی عبارت ہے کہ یہاں پر ڈپٹی کمیشنر مسٹر ریٹسی نے ایک اعلان شائع کیا جس میں یہ واضح کیا گیا کہ پہلے تین خلفہ کی عام طور پر ممانیت نہیں کی گئی ہے یعنی آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو کرنی ہو اور پابندی صرف تین دنی یعنی اشرا دس محرم چہلم یعنی بیس سفر اور اکیس رمضان کے لیے ہوگی وہ بھی کہاں پر کسی اور جگہ آپ کو کرنا ہے تو کریں جلوس کے آگے کیوں کر رہے ہیں دوسری تاریخوں میں پولس ایکٹ کے مطابق لائسنس حاصل کرنے کے بعد یہ نظمیں پڑھی جا سکتی ہیں اور پھر اس کے بعد فریقین کے درمیان چوبیس مئی انیس سو پینتیس تک یوم چہلم تک کوئی جھگڑا نہیں ہوا اب پینتیس پر یعنی پینتیس کے زمانے میں دوبارہ یہ موضوع شروع ہوا اور یہ شروع کیا خصوصا دیوبند کے حسین مدنی صاحب نے اور ان کا جو پیچھے حدف تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے مسلم لیک کو کمزور کیا جائے اور کانگریس کو مضبوط کیا جائے اور قائد آزم کے شیعہ ایشو کو اٹھایا جائے ان کو کافر کہا جائے اور کسی بھی اور اسی وجہ سے تھرٹی ایٹ میں جب یہ عروج پر پہنچا تو علامہ اقبال شاعر مشرق نے رمغان حجاز اور اپنی زندگی کی فارسی کی آخری نظم ہے اس کا عنوان ہی حسین احمد ہے تو وہاں پر انہی حرکتوں کی وجہ سے فرمایا عجم حنوز نادانت رموز دی ورنہ عجم ابھی تک دین کے رموز سے آشنا نہیں ہیں ورنہ یہ جو عجیب والغریب حرکات ہیں جو دیوبند کے حسین احمد کی ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ اب تک اس کو دین کے رموز سے آشنا نہیں سرود برسر ممبر کے ملت اس وطن اس کہ ممبر رسول اللہ پہ یہ ترانے پڑھ رہا ہے کہ ملت جو ہے وطن سے ہے یہ کتنا محمد عربی کی معرفض سے دور ہے بلکل خبر نہیں ہے رسول اللہ کی اور ان کی تعلیمات کی پھر فرماتے ہیں بے مصطفی بے رسان خیش رو کے دین حماؤ اس کہ اے حسین احمد اپنے آپ کو رسول اللہ تک پہنچاؤ کے دین وہ ہیں یعنی کانگریس نہیں ہے نہ رو نہیں اور اگر تم ان تک نہیں پہنچے تو تم مسلمان نہیں ہو تمہاری باتیں اسلامی نہیں ہیں ابو لہبی نظریات ہیں اب انیس سو ارتس میں انہوں نے یہ موضوع اروج پر پہنچایا اب آپ کے سامنے کتاب ہے شیعہ اسلام ان کولونیل انڈیا اور جسٹن جون نے کتاب لکھی ہے اور تصویر ہے سرکار ناصر الملت آلاللہ مقامہ کی اور صفحہ نمبر 192 پر 38 میں جو ہنگامے ہوئے اس جانب توجہ دلائی meanwhile another group calling themselves خواریج in an example of incredible departure from normative sunni religious belief and practice reviled ali and praise his murderer یعنی مولا امیر المؤمنین پر لانتیں بھیجی یا ان کی مضمت کی اور ان کے قاتل یعنی ابن ملجم کی حق میں نارے لگائے یعنی کیا کہا ہوگا مولا امیر المؤمنین کے لئے مردہ باد اور ابن ملجم کے لئے زندہ باد اور حوالہ آپ کے سامنے ہے جزبیر سنگھ نے یہ سب کچھ تحقیق کی تھی جو زمانے میں کمیشنر بغیرہ تھے اور حار پر کوئی انہوں نے بھیجا تھا پیج نمبر 193 پر ہے اور بگر روائٹس اکرد مہرم اپریل 1938 شیعہ تازیہ پروسیشن اٹیک دار المبلغین ریزلٹنگ ان سیورل دیت اور نمیوریس انجریز اور 1937 کے بعد ایک بڑے پیمانے پر ہنگامے ہوئے شیعوں کے خلاف جو اس کے اگلے مہرم میں یعنی اپریل 1938 میں ہوئے جب شیعوں کا ایک تازیہ کا جلوز دار المبلغین کے باہر سے گزر رہا تھا تو اس پر حملہ ہوا جس کے نتیجے میں کئی لوگ مارے گئے یعنی شہید ہوئے جنہ کی تعداد دس کے قریب بتائی جاتی ہے اور کافی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے اور یہ ساری برکات تھی انہی بو لہبی کی کیونکہ یہ چاہتے تھے کسی بھی طریقے سے قائد آزم کو کافر ثابت کریں اور شیعہ سننی اختلاف ڈال کے کانگریس کو فائدہ پہنچائیں اب آپ کے سامنے کتاب ہے جان نورمن کی اور پیج نمبر ہے سیوینٹی ایٹ سیویرل ومن آفرڈ ستیہ گرہ ان فرنٹ آف دا فائنل پروسیشن اس پیج میں مختلف اس وقت کے اخباروں کی ہیڈنگز ہیں کہ خواتین نے جلوس کو روکنے کی کوشش کی اور جو گاندی صاحب کا طریقہ تھا کہ دھرنا دے دیا جائے زمین پہ بیٹھ جائیں لیڑ جائیں تو وہ حرکتیں کی ان نواسب اور خوارج کی خواتین نے اب ظاہرین خواتین کو بھڑکایا نواسب خوارج علماء نے کہ جاؤ اور حسین کے ذکر کو روکو اور کیا ہوا تو آپ کو تاجب ہوگا اسی زمانے میں بوم تھرون آن پروسیشن حتی جلوس پر بوم پھیکا گیا اور یہ خبر ہے کس کی دہلی کی فیبری ٹوینٹی ون نائنٹین فورٹی تو یہ جو بوم پھیکا گیا نائنٹین فورٹی کو پھیکا گیا اور مسلسل کے چیزیں چلتی چلی گئیں کہ جن کے بارے میں مولانا زاہد الراجدی صاحب پاکستان میں اس کو ڈسکس کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں اب اگر وہ اس کو نگٹیو یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا اقلا اور شرعن اور قانون اخلاقا فیصلہ ہے کہ بتائیں کہ یہ کوئی تبرہ ایجیٹیشن نہیں تھا یہ تبرہ تھا معاویہ پر اور دشمنان اہل بیت اور اگر کسی نے کسی کی توہین کر بھی دی تو یہ در حقیقت جب امام حسین کے ذکر کو روکنے کیلئے حرکتیں کی گئیں تو کسی نادان نے ممکن ہے کسی اور بزرگ کو بھی کچھ کہہ دیا ہو لیکن یہاں پر سوال کیا جائے گا ان لوگوں سے کہ اگر کسی کو سوتے وے کو قرآن بھی تنگ کرنے کیلئے سنائے جائے تو ممکن ہے کوئی ماذا اللہ قرآن کی اللہ سبحان و تعالی کی بھی توہین کر دے اب آپ کے سامنے اسی ریپورٹ کا پیج نمبر ستائیس ہے اور پیج نمبر ستائیس میں جج نے جو کمنٹ دیئے ہیں وہ یہ دیئے ہیں کہ جو کسی کو نہیں مانتا تو آپ اس کے راستے میں جا کے کیوں ذکر کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے وہ فرماتے ہیں تو دوسری طرف ایسی مثالوں میں اضافہ کرنا آسان ہوگا جن میں مدھا بھی دل آزار اور اشتیال انگیز ہو کیونکہ اہل سنت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو کیا ہوا تو جج نے کہا کہ نہیں کسی کے راستے میں جا کے آپ کسی کے تعریف کر رہے ہیں یہ خود فتنے کے لئے اور دلازاری کے لئے ہے اب انگریزوں کی ساری بدماشی اپنی جانب لیکن اس جج نے اس معاملے میں جو ایک واقعا اچھی بات کی وہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شیعہ بلکل جائز طور سے یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ مد صحابہ کے اجتماع اور جلوس ان ایام میں جوابی مظاہرات کے سوا اور کچھ نہیں جو توہین و دلازاری کی نیت سے کیے جاتے ہیں چونکہ یہ ایسا ہی ہے اس لئے ہماری رائے ہے کہ ایسے اجتماع اور جلوس ان ایام میں بجا طور پر ممنوع قرار دیئے اب آپ کے سامنے ہے جسٹس منیر کی رپورٹ جو 1954 میں شائعہ ہوئی اور یہ نتیجہ تھا انہی ہنگاموں کا جو اس زمانے میں کیے ان لوگوں نے اور اسی طرح سے اس میں ڈسکس کیا گیا کہ یہ لوگ مل کے جو مسلم لیگ کو نقصان پہنچ آ رہے تھے اور یہ فتنے کر رہے تھے وہ سب کیا تھا اس میں نام آتا ہے مین مظہر علی اظہر کا اب یہ ذہن میں رہے کہ مظہر علی اظہر کے بارے میں اب تک جو بعض ویب سائٹس ہیں دیوبندیوں کی وہاں پر ان کو لکھا جاتا ہے کہ یہ شیعہ گھر کے تھے اور شیعہ تھے اب ان کا شیر ملاحظہ فرمائیں آپ کہ جو عموماً ان تکفیریوں کی اور دیشت گردوں کی ویب سائٹ پر ملتا ہے ان کے نام سے ولیوں کا سرتاج ہے معاویہ جبتہ ہے رافضی کو نظام معاویہ اگر اس شیر کے بعد اور مرزا غلام احمد بھی سنی ہیں بھئی انسان کسی جگہ ہوتا ہے اور جب اپنے نظریات کو بیان کرتا ہے تو پھر وہ نہیں رہتا یہ اصل مکس فیملی کے تھے اب یا تو انہوں نے شیعت کو قبول نہیں کیا تھا باقی افراد نے قبول کر لیا تھا یا یہ کہ چلیں ہو گئے نکل گئے جیسے سلمان رجدے نکل گیا مرزا غلام احمد نکل گئے اور بہت سارے اہل سنت میں سے نکلے عام طور پہ دعوی نبوت علماء اہل سنت ہی کرتے ہیں تو کیا ان کو سنی کہا جائے گا قائدیانیت بھی سنیت ہی سے نکلیے تو کیا ان کو سنی کہا جائے گا تو یہ غلام یہ جو شیعہ مولانا کم سے کم نہیں تھے کیونکہ شاید یہ دو تین سال کسی دیوبندی مدرسے میں پڑے تھے اور ایک ناکام وقیل تھے اور کمانے کے لیے انہوں نے یہ دھندہ کیا تھا اور لہور سے یہ پہنچے تھے لکھنو کے محل کو خراب کرنے کے لیے اور یہ ایک جماعت تھی احرار اس کے سیکیٹری تھے تو لہور میں یہ کام نیا نہیں ہے یہ پرسنیلیٹی بھی لہور ہی سے تعلق رکھتی ہے آپ کے سامنے پیج نمبر تھری ہے انڈکس کا احرار ٹو ففٹی فور اب آپ کے سامنے ہے ٹو ففٹی فور اور خصوصاً ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے جو یہ پڑھنا چاہے یہ پڑھے اور ہم اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں انہوں نے کسی طرح مسلم لیگ کو شکست دینے کے لیے اسلام کو ہتھیار بنایا اس کا اندازہ مجلس احرار کے رہنما مظہر علی اظہر کے بیان سے ہوگا جنہوں نے قائد آزم کو کافر کہا تھا یہ بھی کافر کہتے تھے اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ دیوبند کے اور لوگ بھی کافر کہتے تھے قائد آزم کو یہ آدمی خود کو شیعہ بھی کہتا تھا لیکن اس کے ساتھ مد صحابہ کا ہنگامہ بھی اسے زندگی سے زیادہ عزیز تھا لکھنوں میں شیعہ سننی فساد کے دوران میں اس نے اور اس کے بیٹے نے ایسے نعرے لگائے جو ہر شیعہ کے دل کو جلاتے ہیں آگ بھڑکتی ہے یہ لاہور سے اٹھ کر لکھنو گیا تاکہ شیعہ سننی تصادم کی آگ کو اور ہوا دے ان دنوں بھاٹی گیٹ کے باہر احرار کے جلسے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ پچھلے دو یا تین ماہ سے مسلم لیگ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا پاکستان میں مدھ صحابہ ہوگی لیکن اسے کوئی جواب نہیں دیا گیا چنانچہ اس نے الزام لگایا کہ کانگریس کے زیر انتظام صوبوں میں جہاں حکومت ابھی بھی انگریزوں کی ہے لیگ مدھ اکثریت میں مدھ صحابہ ایک جرم ہوگا اب یہاں پتہ چلا کہ کبھی یہ کوشش کرتے تھے راجہ محمود آباد کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے تو محمود آباد کے جلوس میں آ کر یہ چار یاری نظمیں پڑھتے تھے تاکہ ان کو ڈسٹرپ کریں اور بعد میں کہیں کہ یہ سب محمود آباد اور مسلم لیگ کا پرابلم ہے یہی کام انہوں نے لکھنو میں کیا لیکن جو سب سے اچھا کام قائد آزم نے کیا کبھی بھی مولویوں کو اہمیت نہیں دی آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے استفتار کیا کہ اگر آشور کے دن حضرت عمر اور حضرت عثمان کی مدہ لکھنو اور محمود آباد میں نہیں کی جا سکتی تو لیک کے پاکستان میں کیا حالت ہوگی اور اس طرح کے پاکستان میں مسلمانوں کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے پس یہ آشور کے دن ہی کیوں ہے ملاحظہ کیجئے بیس نومبر نائنٹین فورٹی فائف کا شہباز اخبار دو نومبر نائنٹین فورٹی فائف کے اپنے شمارے میں نوائے وقت نے اسی آدمی کا احرار کے ایک اور رہنما کے نام خط لکھا گیا خط شائع کیا چونکہ اس خط کی صحت پر سوال اٹھایا گیا تھا ہم نے اس کے بارے میں مولانا مظہر علی اظہر سے پوچھا اس نے کہا اسے یقینی طور پر یاد نہیں کہ اس نے یہ خط لکھا تھا یا نہیں لیکن چونکہ یہ خط لہور کے ایک نامور اخبار میں شائع ہوا تھا اور اس کی طرف سے اس کی تردید نہیں کی گئی تھی اس لیے ہمارے پاس یہ ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ یہ خط اس نے خود ہی لکھا تھا یہ ناممکن ہے کہ مولانا صاحب کے جو ان دنوں ایک مشہور رہنمہ تھے اس خط کی اشاعات سے آگاہی نہ ہوئے ہوں اور اگر انہوں نے اس کی تردید نہیں کی تو اس کا واحد سبب یہی ہو سکتا ہے کہ اصل خط نوائے وقت کے پاس تھا جو وقت آنے پر اس کو بطور ثبوت پیش کر سکتے تھے اس خط کا موضوع ایک بار پھر مدہ صحابہ کا ہنگامہ ہے اور یہاں ہم اس بات کو دہرانا چاہیں گے کہ مولانا خود شیعہ ہیں اس خط میں مولانا کا کہنا ہے کہ مدہ صحابہ کا ہتھیار اب یہاں پر دقت کی ضرورت ہے کہ مدہ کو اس معاملے پر ہتھیار ڈالنا ہوں گے مولانا کے اس طرز عمل سے یہ واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ احرار اور دوسری مذہبی جماعتیں کس طرح آسانی سے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے مذہب کو استعمال کر سکتی ہیں پیج نمبر 255 میں آپ خصوصاً اس سطر کود افیکٹیبلی بی یوزڈ اگینز دل لیگ کہ مد صحابہ کا ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہے مسلم لیگ کے خلاف یعنی پاکستان کو نہ بننے دینے کے لیے یہی حسین احمد ایک جانب یہ اوچھی حرکتیں کر رہے تھے ذکر امام حسین کو ختم کرنے کے لیے دوسری جانب انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو مشہور ان کے کتاب چو میں سے ہے اس کا نام ہے سویل میریج اور لیگ اب قائد آزم کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے سویل میریج کا اشیو اٹھایا جن میں ان کی مرہومہ زوجہ جو انیس سو انتیس میں انتقال کر چکی تھی ان کو بھی جتنا خراب کر سکتے تھے کیا لیکن یہاں پر ہم یہ بتائیں اہل سنت میں بھی ایک قول یہ ہے کہ پارسی اہل کتاب میں سے ہیں شیعوں میں بھی یہی قول ہے مثال کے طور پر آج کے علماء میں پارسیوں کو اہل کتاب میں سے کہتے ہیں اور اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے خود اہل سنت کے مطابق نہیں بھی ہو سکتی تو جب ان کا نکہ نامہ موجود ہے جب ان کا اسلام لانا موجود ہے جب ان کا مسلمان قبرستان میں خوجہ قبرستان میں بمبئی کے دفن ہونا ثابت ہے صرف اس خاتون کو جو اسلام لائی اس کی حرمت کو پامال کیا صرف اس لیے کہ مسلم لیک کو بدنام کیا جا سکے اب آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر تین اور چار تو یہی حسین مدنی صاحب فرماتے ہیں ہم مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے ارادہ کرتے ہیں کہ لیگ اور اس کی چوٹی کے سربر آوردہ لوگوں کی صحیح صحیح کیفیت مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے ان کو مشتبہ کریں کہ یہ جماعت اور اس کے ہائی کمان تمہارے لیے ہرگز قابل اعتماد نہیں ہے نہ وہ تمہارے مذہبی رہنما بننے کے قابل ہیں اور نہ سیاسی ان کی مذہبی اور سیاسی غداریاں کھلی کھلی سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ حق اور باطل متمیز ہو جائیں پھر اگر کوئی صحیح راستے پر نہ آئے تو وہ جانے اور اس کا کام اس بنا پر ہم متعدد چھوٹے چھوٹے پانفلیٹ اور رسالے پیش کرتے ہیں جن میں نہایت معتبر استدلالات سے کام لیا گیا ہے افواہوں اور غیر معتبر روایات کو کام میں نہیں لیا گیا پہلا نمبر لیگ اور سبل میریج ہے جس میں لیگ کی مذہب اسلام قرآن سے دشمنی کو صاف طور پر دکھایا گیا ہے یعنی مسلم لیگ اسلام کی دشمن تھی قرآن کی دشمن تھی بقول اس شخص کے جن کو علامہ اقبال نے بو لہبی کہا اور پوری نظم ان کی مضمت میں کہہ دی آج جو پاکستان کا حال ہے آرمی والوں کے سروں سے فوٹبال کھیری جا رہی یہ یہ نتیجہ ان بو لہبی نظریات کا ہے اب اس بات کو ہم واضح کریں کہ اس کو ہم نے ڈسکس کیوں کیا دوبارہ توجہ دلائیں کہ اس کو ہم نے ڈسکس فجر سے کیا کہ مولانا زہدو راجدی صاحب نے فرمایا کہ میں مزار علی ازر کی کتاب کا خلاصہ کر رہا ہوں اب ظاہر ہے جب یہ خلاصہ کرتے تو اختلافی کیلئے کرتے بعد میں چھپتی بھی آگے بھی آتی اور ایک نیا ایشو یہ لے کے آتے اور یہ اپنے اس کلپ میں کہہ چکے ہیں کہ جو کچھ پاکستان میں ہوا یہ تو کچھ نہیں ہوا اس سے پہلے زیادہ ہو چکا ہے یعنی تیش دلا رہے تو یہ ہماری ایک اقلا شرعن قانون ذمہ داری بھی تھی اب یہ بڑی عجیب بات ہے کچھ خانقہ والے لوگ جن کے دماغ بلکل بند ہیں وہ تشیعیو کے دفاع کو ہمیشہ غلص سمجھ دیں دعا ہے کہ خدا بن تبارک پتال ان لوگوں کو اہل بیت علیہ صلاة السلام کے لیے کام کرنے کی اور اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کی تعفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاحر